بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے جب یہ میرے ویڈیو سنی دیکھی اور مجھے خبر پتا چلی کہ سردار صاحب کی جگہ دولا صاحب کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا ہے تو مجھے حیرت بھی ہوئی اور میں نے کہا کہ کوئی پوسٹ شیئر کرنے سے کوئی لکھائی کر کے کچھ بات ورڈ لکھنے سے بہتر ہے کہ میں اپنی ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ ایسی باتیں میرے خیال سے میں سب سپورٹرز کو بھی کہتا ہوں اور میں سردار صاحب کو بھی کہتا ہوں سارے سپورٹرز کو کہتا ہوں کہ انسان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے کل وہ ان کے سامنے آج اور پر بندہ کسی کو فیس نہ کر سکے مجھے یقین ہے کہ آج جو سردار صاحب کے ووٹرز ہیں اور جو سپورٹرز ہیں جو وہ باتیں ڈوڈیال نیوز میں اور جو وائس آف چکوال میں اور باقی جو گروپس میں وہ لکھتے رہے وہ میرے خیال سے ابھی ان بیچاروں کو ورڈز نہیں مل رہے ہوں گے جگہ نہیں مل رہی ہوگی کہیں چھپنے کے لیے تو ایسی ایسی میں ہمیشہ میں نے جب بھی اپنی کوئی چیز پوشت کی ہے تو اس پر میں نے صرف اپنا موقف لکھا اور اپنے کینڈیڈیٹ کا موقف لکھا میں نے کسی دوسرے کو اس میں گندہ کرنے کی کوشش نہیں کی ایسا پروپرگنڈا کریں جو بڑا نیٹ ہو جو تو جو تھوڑی سے ہماری منٹیلیٹی کو بھی شو کرتا ہو کہ ہم لوگ اب مچیور لوگ ہوگی جمہوریت میں ہم لوگ تھوڑے مچیور ہوگی تو اس حوالے سے مجھے افسوس بھی ہوا کہ سردار صاحب کو اور سردار صاحب کے سپورٹر اور ووٹرز کے حوالے سے کہ یار یہ پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ ہینڈ کر دیا دوسری میں نے تھوڑی سے ویڈیو بھی دیکھی جو سردار صاحب نے پریس کانفرنس کی ایک جگہ پہ اور ان کا مجھے ایک دن کا موقع دے دیں تو جو میرا اپنا پوائنٹ آف یو ہے کہ سردار صاحب ابھی ازاد امیدوار کے لیے جائیں گے اور وہ کبھی بھی ویٹ نہیں کریں گے اور وہ کبھی بھی اب پی ٹی آئی کا جو سے وہ انتظار نہیں کریں گے یا ان کے ساتھ کوئی میرا خیال صاحب ان کا معاملہ نہیں چلے گا اور وہ ازاد امیدوار جائیں گے